ساسی گل پیارے بچے ہو آج جسی سرگمہ بارے گال کرانگی کہ سرگمہ کی اندیاں ہیں پیار اسنوں پہلا میں تو اڈینا جو تھا انہوں پچھے پڑھایا ہے پچھلی کلاس دیوے چھے او تو ہموں دوبارہ یاد کراندھا ہاں اسی پڑھے آسی کے واتیز میوزک او دیوے چھے اسی یہ سٹیڈی کیتا سی میوزک is the combination of three arts فرسٹ is singing سیکنڈ is playing instrument اور تھرڈ is dancing اس کا مطلب ہے گائن وادن اتی ناچ انا دنا کلامہ دے سمیلن سنگیت کن دے ہن پوستو بعد میں تو انوید سیاسی کے سور کننے ہن دے ہن سات سور ہن اور انا تو ہی جو سارا سنگیت ہے او پیدا ہنگا ہے جنیاں بھی تو نا تو اسی اپنے آڑے دو آڑے سوندے ہو چاہے او کوئی گیت دے روپ وچ ہون چاہے گروبانی شبد دے روپ وچ ہون چاہے او پجن ہووے چاہے کوالی ہووے کسے بھی پرکار دی کوئی بھی تو ان ہووے او انا ستان سورہ دے وچوں ہی پیدا ہو رہی ہے انا ستان سورہ دے اتے ہی پورے وشو دا سنگیت جو ہے او ڈپینڈ کردہ ہے نربر کردہ ہے انا ستان سورہ نو لے کے ہی سارا سنگیت پیدا ہو رکھا ہے سو اس تو بعد جو آج دا ساڑے ٹاپک ہے او ہے سرگم سرگم کی ہے اس نو میں تو انہو تھوڑا جا دستہ ہاں جدو انا سات سورہ نو اسی کرم انہو سار گون دے ہاں اس نو سرگم کین دے ہاں جی میں کی سارے گا ما پا دھانی سا سانی دا پا ما گاری سا یہ جو ست سورہ دا کرم ہے سارے گا ما پا دھانی اور اسوں بعد پھر واپسی سانی دا پا ما گاری سا جو اس ست سورہ دا کرم ہے اس نو ہی سرگم کین دے ہاں اور سرگم دے دو پاٹ ہون دے ہاں ایک آروح اور دوسرا عبروح یہ بلکل اسے طرح ہے جو میں تسین چھوٹے ہون دیاں میہدیاں بکس دے بچ پڑھ دے ہو گئے کہ ایسینڈنگ اینڈیسینڈنگ آرڈر ایسینڈنگ تو مطلب کہ چھوٹے دو وڈے والوں بدنا اور ڈیسینڈنگ دا مطلب ہے کہ وڈے دوں چھوٹے والوں بدنا اسے طرح ہی جو ایسینڈنگ ڈیسینڈنگ ہے اس نو سنگیدے وچ آروح اور دوسرا عبروح کہیں دے ہاں جو میں توانم ہونے گاہ کے سنایا ہے وہ پہلے سرگم سی اور اس دے دو پاٹ سن جدو اسیں نیمی آواز دوں اچھی آواز والوں گئے تاں اس نو آروح کہہ دیتا گیا جدو اسیں اچھی آواز دوں نیمی آواز والوں آئے تاں اس نو آروح کہہ دیتا گیا اور جو سرگم دا دوسرا نام ہے اس نو علنگ کاروی کہیں دے ہاں جو انہ دا کام ہے سرگمہ دا علنگ کارو دا وہ اے ہے کہ سنگید نو اس جونہ کے وے ہیں ہار ٹو بیوٹی فائی میوزک یہ جو انہ سرگمہ دا پرپس ہے سرگمہ نو جو مختہ عورتے کیا گیا ہے کہ اے جو ہن اس سنگید دے گینے ہن علنگ کارز آر دا آرنمنٹس آف میوزک اے سنگید نو سجونہ واسدے ہن سنگید نو اسیں کیویں سندر بنا سکتے ہن کیویں کسے بھی کید دے ویچ اپاں ویریشنز کر سکتے ہن وہ انہ سرگمہ دے دوارہ ہن دی ہے سو آؤ اپاں آج سکھ دے ہن کہ ہر منیم دے اوپر سرگم کیویں بجانی ہے سو جڑے بچے تے نویں ہن وہنا واسدے یہ سکھنا بہت جروری ہے انہوں پتہ لگے گا کس جو ہر منیم ہے اس تے سرگم اسی کیویں بجا سکتے ہن جنہوں آن دی ہے انہوں آن دی ہے انہوں واسدے ویلنگ گن وہ دوبارہ اس نو سمجھ لیں اور جنہوں نئی آن دی جو بلکل نیو سٹوڈنٹس ہن انہوں واسدے مہتے ساریک سکرین کر دی ہن وہ سمجھ لیں کہ سرگم ہر منیم تے کیویں بجائی جا سکتی ہے سو آؤ اسی سکھ دے ہن جو اے ہر منیم تسی دیکھ رہے ہو اے دا جو اے سارا اس نو کی بورڈ کہیں دے ہن اے دے ویچ سرہ لگیاں ہویاں ہن اوپر کارے رانگ دیاں ہن تھلے چٹے رانگ دیاں ہن اے نا نو کاریاں سرہ کیا تیاندہ ہے اور اے نا نو چٹیاں سرہ کہیں دے ہن سو جو میں تسی دیکھ رہے ہو اے دے ویچ تو آنو ایک تراندہ اکور جائی پیٹرن دکھائی دوے گا جو میں اے تھے دو سرہ ہن اے تھے پھر تین سرہ ہن اور اے تھے تھلے چٹیاں ہن اس تے بعد پھر اسے تراندہ ہی ایک جو تو آڈے سامنے بڑھ رہا ہے فوتوگراثی بڑھ رہی ہے دیکھو تسی دو پھر اے تھے کاریاں ہن تین چٹیاں ہن اور اے تھے پھر چٹیاں تھلے ہن دو کاریاں ادھر پھر تین کاریاں ایتھے پھر چھٹیاں سورا اوستوں اگے پھر اوسے طرح ہی جیمیں ایتھے دو کالیاں سان ایتھے بھی دو کالیاں اور اگے پھر تین کالیاں سورا تو اے جڑے ہن تین سب تک ہن حرمونیم دے اے در وڑا انہوں مندر سب تک کہیں دے ہن جو سینٹر جو ہے انہوں مدی سب تک اور جو اپر وڑا ہے انہوں تار سب تک جیمیں کہ اے ہن لور نوٹس جاننے کے لور اکٹیو this is called medium اکٹیو مدی سب تک this is called higher اکٹیو جاننے کے تار سب تک تار دا مطلب کے اچھا اچھیاں سوراں والا جیمیں کہ میں تو آنوں اے تھو تا نوواز تو ہی پتہ لگ جائے گا انہوں سوراں دی آواز تھوڑی پاری موٹی ہوئے گی جیمیں کہ تُسھے سنے آ انہوں سوراں دی آواز موٹی ہے انہوں دی تھوڑی مدیم دی ہے جیمیں جے اسیں گالبات کر دے ہاں نارمل جی آواز ہے اے میڈیم اکٹیو دیاں سوراں ہن انہوں دی آواز نارمل ہے جو اے ہائر اکٹیو ہے اے دے وچ آواز سوراں دی تکھی ہو جائے گی سو آپ ہاں آج سرگمہ بارے سمجھ رہے ہیں یہ میں تو انہوں نے اس کر کے دسیاں کیونکہ میں اے نا دے وچ دو چی جاندی گال کرنی ہے ایک تی میں دسنا ہے کہ جدو اسیم ہیٹ لے ساتھوں تار سب تک دے ساوانو جاندی ہیں جانکہ آہ مدیم سب تک دا ساہ ہے اور اے تار سب تک دا ساہ ہے جیڑے بچے تھے چودہ پندرہ سالتوں اوپر ہن خاص کر کے لڑکی انہ واسطے یہ سکیل جڑا ہے وہ ہوئے گا کیونکہ جدو جڑے لڑکی ہن چودہ پندرہ سالتوں اوپر ہو جاندی ہیں تاں انہ دی آواز جڑی ہے وہ بدلنے شروع ہو جاندی ہے انہ دے بچے مچیورٹی ہونے شروع ہو جاندی ہے سو اس کر کے جنہ دی آواز سو او بچے جنہ دی آواز مچیور ہو چکی ہے جو پندرہ سولہ سالتوں اوپر دی ایج دی ہن انہ واسطے جو اے پہلا کالا ہے وہ سیوٹی بلدائے گا پانچ کالے چھڑکے جو اگلا کالا ہے اس تو اپنا سرگم جونی شروع کرنی ہے پر اس نے اپنا چھوٹی بلدائے گا یہ پہلا کالا ہی ہے کیونکہ اسے طرح ایک پیٹرن پھر اگے ہن دکھائی دے رکھا ہے اس تو بعد پھر اگے اسے طرح ایک پیٹرن ہے وہی پیٹرن پیٹو کو رکھا گیا اس کر کے انہوں پہلا کالا کیا جاندہ ہے سو میں تو انہوں سرگم جا کے داس رکھا ہوں سارے گا ماں پا در نیسا سانی دا پا ماں گا ریسا یہ پہلی سرگم ہے جدو حسین مدیہ سب تک دے ساتوں سرگم نو گا کے سارے گا ماں گوندے ہوئے تار سب تک دے سات اک گئے تا اسنوں ارو کیدتا جدو حسین تار سب تک دے ساتوں واپسی کی تھی جانے کے سانی دا پا ماں گا ریسا اس نو اپا او رو کیلتا جانے کے ڈسینڈنگ جدو حسین ادھروں اوپر والنوں گئے تا انہوں اسینڈنگ تے جدو حسین اوپر لے ساتوں تھلے سا والنوں آئے تا انہوں ڈسینڈنگ گاؤنٹر کیلتا سو اس طرح یہ جڑی سرگم ہے پہلے کارلے تو سرگم وہ جڑے مچور بچے ہن جنہاں دی آواز میرے وانگ مچور ہو چکی ہے آواز پاری ہو چکی ہے آواز دیو اچھے بدل آو آ چکا ہے وہ اتھوں سرگم بجانگے تو جڑے چھوٹے بچے ہن جن لڑکیاں ہن جویں فسٹسوں لے کے تے ایٹھ نائنٹھ کئی بار بچیاں دی ٹینتھ تاکی ویڈے لڑکیاں ہنو نے یہ واس چینج نہیں ہوں دی تا وہ اتھوں سرگم بجانگے جنہاں لڑکیاں دی واس چینج ہوئی ہے وہ صرف اتھوں سرگم بجانگے اور جو لڑکیاں ہن تے چھوٹے بچے ہن وہ نہ واس تے پنجما کارا جو ہے وہ سوٹیبل ہے سو ہم پھر تو کاؤنٹ کرانگے پہلا کارا دوسرا کارا تیسرا چوتھا اور پنجما کارا پنجما کارا دوسرا پنجا سرگم شروع کرانگے سارے گا ماں بادا نیسا سارے گا ماں گا ریسا سو میں انہوں دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں سارے گا ماں بادا نیسا سانی دھا پا ماں گا ریسا سو بچے اور تسین سب تو پہلا اس ویڈیو نو جو دیکھ رہے ہوگے تاہ انہوں اپنے سامنے راکھ کے جنا دے کول ہر منیم ہے وہ اسے ترائیں میں نو فالو کر دیا ہویا ہر منیم تیسا ترائیں سرگم کر لینگے سو استوں بعد اسیں اگلی ویڈیو دیو چھے گھل کرانگے کہ ہر سرگمہ کنیا جاں کنیا سرگمہ اسیں کر سکتے ہیں سو اونا دی جان کری میں تو اگلی ویڈیو دیو چھے دماؤں گا یہ پہلی سرگم آپ بچیاں نے یاد کرنی ہے جو میں تانوں سارا سمجھ آیا ہے اس نے تسیلی چنگی طرح ایدے ویڈیو سمجھ لینا ہے یاد کر لینا ہے اور سب تو وہ ڈیگل کی انہ دی پریکٹیس کرنی ہے پریکٹیس کرن دے نال منوک پرپاک ہو جاندہ ہے کیونکہ آپ آم سون دے ہیں پریکٹیس میکس مین پرفیکٹ سو جیڈی پریکٹیس ہے وہ منوک نو پرپاک بڑھون دی ہے جو جوڑا بھی بچیا پریکٹیس کرے گا وہ انہیں نپن ہو جائے گا وہ انہیں اس کام دے ویچھے نپن ہو گے گا تی اسنوں اس کام دے بینفٹ ہو گے گا سو میں آس کردہاں کہ تسیلی اس ویڈیو دے ویچھے بہت کچھ سکھیا ہو گے گا سو بچیو تسیلی اس طرح ہی یاد کر کے تی جدوں یہ کام دے یاد ہو جائے گا تا میں تو انہوں اگلی ویڈیو دے ویچھے نوہ لیسن لے کے پھر تا دیواز دے جو نوہ لیسن کریئٹ کرنگا آج لئی اینا ہی تینکیو